اسلام علیکم ویورز رمزِ عشق ڈراما سیریل میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رائیان اپنی چچی کو بلڈ دے کر بچاتا ہے روشنی کو رائیان کی اتنے مشکل وقت میں دلاسہ دینا اور اس کی ماں کا خیال رکھنا دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے روشنی مشکل اور آزمائش کی اس گھڑی میں رائیان کے گلے لگ کر روتی ہے اور اسے اپنا دکھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے رائیان بھی اسے تسلی دیتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جیسا کہ روشنی کی ماں دل ہی دل میں روشنی کے لیے بہت پریشان ہے کہ آخر عمر دبائی کا کہہ کر کہیں اور کیوں چلا گیا اور روشنی اتنے دن سے یہاں ہے عمر کا کوئی فون بھی نہیں آیا کہیں روشنی اور عمر کے درمیان کوئی مسئلہ تو نہیں روشنی ابھی تک تو یہ چھپا رہی ہے مگر اس کی ماں کو لگتا ہے کہ اب روشنی کو عمر کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا جانا چاہیے روشنی کی ماں کو دل میں کھٹکا سا محسوس ہو رہا ہے مگر آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ روشنی کی ماں بلکہ باقی سب گھر والوں کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ عمر روشنی کو طلاق دے چکا ہے دوسری طرف رانیا کی خودکوشی کی کوشش کی وجہ سے بڑے اببہ اور رائیان کے والد رائیان کو زبردستی رانیا سے منگنی کرنے کے لیے منا لیتے ہیں رائیان مان تو جاتا ہے مگر اس کی ماں اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ رائیان صرف اپنے باپ کی دھمکی کی وجہ سے یہ شادی کرے وہ رائیان سے کہتی ہیں کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی اگر تم خوش رہو گے تو مجھے بھی سکون ملے گا اور تمہارے دکھ کی وجہ سے میں کبھی سکون میں نہیں رہ سکتی رائیان اپنی ماں سے کہتا ہے رائیان جس نے اپنی ماں کی خاطر شادی کے لیے ہانک کی ہے وہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے آپ فکر نہ کریں بس یہ سمجھیں کہ یہ ہی میرا نصیب تھا میں اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر چکا ہوں اب آپ بھی کر لیں سکون میں رہیں گی دوسرے طرف رانیا کی ماں روشنی کی ماں سے ملنے جاتی ہے اور انہیں مٹھائی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ مو مٹھا کریں جب وہ خوش ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ مٹھائی مگر کس خوشی میں تو وہ روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ رائیان اور رانیا کی منگنی ہے اور قلب فنکشن ہے اس لیے آپ بلاوا دینے آئیں اور آپ دونوں ضرور آئیے گا روشنی رائیان کی منگنی کا سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف رائیان جو رشتے کے لیے ہاں تو کر چکا ہے مگر این منگنی کے وقت جب سب مہمان آ جاتے ہیں اور روشنی اور اس کی ماں بھی آ جاتی ہیں تو جب سب رائیان سے کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہناو تو رائیان جو بہت خوش ہوتی ہے اور اپنا ہاتھ خوشی سے آگے کر رہی ہوتی ہے تو رائیان اس کی طرف بے رغبتی سے دیکھتا ہے اور اس کی نظر مسلسل روشنی کی طرف ہی ہوتی ہے وہ سب کو صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں رائیان کو انگوٹھی نہیں پہناوں گا آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ رائیان نے سب کے سامنے انکار کیا ہمارے خیال میں رائیان کو یہی مناسب وقت لگتا ہے کہ سب کو سچ بتا دیا جائے کہ رانیہ نے جو جوری کا الزام روشنی پر لگایا تھا اس کی ذمہ دار رانیہ ہے اور یہ بھی بتا سکتا ہے کہ عمر نے روشنی کو طلاق دے دی ہے اور میں اب یہ رنگ رانیہ کو نہیں بلکہ روشنی کو پہناوں گا ویورز اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اجھاہ کمنٹ دے کر ضرور کریں ہماری لیٹس اپٹیور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں شکریہ